اسلام علیکم نیجل بلاغہ حکمت دو سو میں ہے کہ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سامنے ایک مجرم لائے گیا جس کے ساتھ تماشائیوں کا حجوم تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان چہروں پر پھٹکار جو ہر رسوائی کے موقع پر ہی نظر آتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہمیشہ کسی حادثے کی صورت میں کسی برائی کی صورت میں تماشا دیکھنے کے لئے جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں ایسے جو تماشبین ہوتے ہیں ان سے مولا نے ایک نفرت کا اظہار کیا ہے اور ان پر ایک ایسا لفظ کا استعمال کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان پر پھٹکار ہو ایسے لوگوں پر کہ جنہیں جب کبھی کسی اچھے کام کے لئے بلائے جائے تو نہیں آتے جب ان سے کوئی عمر بن معروف یا نہیں انل منکر کی امید ہوتی ہے تو وہاں وہ اکٹھے نہیں ہوتے وہاں پر وہ کوئی توجہ نہیں دیتے جب کبھی ان سے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اچھے کام کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں آواز بھی دی جاتی ہے انہیں بلائے بھی جاتا ہے تو گھروں میں دوبک کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایسے مقامات پر کہ جہاں کسی کا تماشا دیکھنا ہو ایسے لوگوں کو بہت بری نگاہ سے دیکھا ہے اور ان کے بارے میں برے الفاظ کا استعمال کیا ہے ہمیں ایسی ہر جگہ پر کہ جہاں ہمیں صرف تماشای بن کر جانا وہاں نہیں جانا چاہیے